اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سینسز کر رہے ہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی لڑنی کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ لیسن پڑھنے لگیں آپ اپنی بک کھول کے ایک پہرانہ نظر اس پہ ڈالیں go through your lesson اور then ask question why when how کہ کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں کیسے ہوتا یہ اور پھر اس کے بعد key points لکھیں not write everything just note key points اس کے بعد اونٹی آواز میں ان key points کو پڑھیں اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو revise کریں آپ کو 80% ایک ہفتے تک یاد رہے گا تو ہم 5 senses یا ہوا سے خمسہ کر رہے ہیں تو ہم پہلے پچھلے لیسن کو دورا لیتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے skin as a sense organ پڑھا تھا skin is the largest sense organ of pain touch pressure and temperature it consists of two layers outer layer has color pigment melanin inner layer has blood vessels nerves and glands and it receives messages and sent to the brain now today we will learn about the sense of smell and which is present in the nose so in surah یوسف میں اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں حضرت وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف کے والد بھی اللہ کے نبی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ تم جب لفصن اور پیاس کھاؤ تو مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ اس میں smell آتی ہے اور اسی لیے موں سے بری بدبو آتی ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ مسواب کرو تاکہ دوسرے لوگ آپ کی بدبو سے پریشان نہ ہو لیکن عورتوں کو منع کیا گیا کہ گھر سے باہر ان کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے آدمیوں کے لیے وہ خوشبو پسندید ہے جس کی مہک ہو رنگ نہ ہو اور عورتوں کے لیے مہندی بغیرہ جس کی مہک نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ خواتین جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہیں انہوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل کیا ہونا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونک سکیں گی تو آئیں آپ نے لیسن کی طرف آتے ہیں The nose is the sense organ for smell Suppose there is a dead and decaying rat in one of yours room corners Suppose کا مطلب ہے فرس کریں dead مردہ اور decaying گلا سڑاوا one of your rooms corner آپ کے کمرے کے ایک کونے میں ایک مراوہ چوہ ہے How would you come to know about the dead rat آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک مراوہ چوہ آپ کے کمرے میں پڑا ہے Of course یقینا You would smell bad order in the room آپ ایک بری بو اپنے کمرے میں سونگیں گے The sense organ for smelling is the nose سونگنے کے لیے ناک اللہ نے ہمیں دیا ہے Our nose is the hollow air passage hollow کا مطلب ہوتا ہے خالی Air passage ہوا گزرنے کا راستہ It has two openings called nostrils آپ نے دیکھا کہ نتھنے جن کو کہتے ہیں دو openings ہیں In each side of the nose is an air chamber chamber کہتے ہیں کمرہ نما جگہ کو تو دونوں sides پہ ایک خالی جگہ ہے chamber ہے The roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell When certain order chemicals present in air enter our nose they touch the nerve cells تو جو chemicals ہوتے ہیں وہ ہمارے nerve cell کو touch کرتے ہیں جس سے signal دماغ میں جاتے ہیں اور ہمارا دماغ پھر اس کو smell read کرتا ہے تو یہ roof of the nose میں olfactory cedia ہے اور olfactory nerve ہے nerve cell passed a message to the brain through the olfactory nerve our brain tells whether the order is pleasant or unpleasant تو یہ جو limbic system ہے ہمارے دماغ کا حصہ یہ پھر read کرتا ہے کہ خوشبو جو ہے جو smell ہے وہ خوشبو ہے یا بدبو ہے تو یہ جو مشکل words اس lesson میں use ہوئے ہیں ان کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح ان کی سمجھ ہے آپ یہاں ویڈیو روک کہ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں suppose dead decaying corner bed وغیرہ اب کچھ interesting facts about the smell dogs have very strong sense of smell they are often used to trace thieves and drugs چوروں کو پکڑنے کے لئے خودتے استعمال ہوتے ہمارا جو ناک ہے the human nose can detect about ten thousand different smell دس ہزار طرح کی فرق smell کو note کر سکتا ہے اور ہمارا taste بھی ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اچھی smell ملنا ہو تو پلیز سبسکرائب the channel like and share